دن دہاڑے اسپتال پلانٹ کی اکسیجن پائپ لائن چوری اکسیجن وارڈ تک نہیں پہنچی تب ہوا کھلاسا ایسے میں تو کئی مریضوں کی جان چلی جاتی زلہ اسپتال اب پوری طرح سے آسورکشت ہو گیا ہے یہاں اب ہر روز کوئی نہ کوئی چوری کی واردات لگتار گھڑیت ہو رہی ہے اسپتال میں ہو رہی لگتار چوری کے کرم میں ایک چور نے اکسیجن پلانٹ سے اکسیجن سپلائی کو جانے والی پائپ لائن چوری کر لی اس گھٹنا کا خلاصہ تب ہوا جب اسپتال کے سٹاپ نے ٹیسٹنگ کے لیے اکسیجن پلانٹ چالو کیا اور اکسیجن وارڈ تک نہ پہنچنے کی بجائے ہوا میں پھیلنے لگے جب اسٹاپ نے چھت پر جا کے دیکھا تو پوری پائپ لائن گائے سی سی ٹی وی خانگالنے پر پتا چلا کہ سومبار کے صبح ساتھ سے آنٹھ بجے کے بیچ ایک چور پلے گراؤنڈ کی طرف سے اسپتال کی چھت کی اور چڑھا اس نے پائپ لائن کو اسپتال کے توڑ کر بائیو ویسٹ مٹیریل ایک اثریت کرنے والی تھیلی میں رکھا اور وہاں سے چلا گیا موسیقی بتایا جا رہا ہے کہ چور اس گھٹنا کو انجام دینے کے بعد ایک بار پھر سے چوری کرنے وہاں آیا وہیں قانون کے جانکاروں کی مانے تو اکسیجن پائپ لائن کی چوری صرف ایک سامانے چوری نہیں ہے بلکہ یہ جانلے با کرتے ہیں کیونکہ پائپ لائن کاٹے جانے سے ایک ضرورت مند مریض تک اکسیجن کی سپلائی رکچاتی ہے جس کے چلتے کئی مریضوں کی جان پر بند سکتی ہے وہیں اسپطال پربندھا نے اس چوری کی گھٹنا کو سامانے مانتے ہوئے صرف پولیس میں چوری کی گھٹنا کا عویدن دیا ہے وہیں پربھاری آر ایموں نے بے تکا پیان دیتے ہوئے کہا کہ اکسیجن لائن کا چھوٹا سا ٹکڑا چوری ہوا ہے ماملہ میرے سنگیان ملایا گیا ہے ہم نے ماملے کی شکایت پولیس میں درج کرا دی ہے یہ جناسپطال کی اکسیجن لائن چوری ہوئی ہے تو کس طریقی گھٹنا ہے اور اس میں کس طریقی کروئی کی جانے ہیں اکسیجن لائن چوری بول رہا ہے تھوڑا سا ٹھوڑا چوری ہوئے ہے اس کا اس کے لیے ہم بیڈی رکال لے کال رہے ہیں اور اس کی پولیس ایف آر کر رہے ہیں یہ لگتار چوریاں کیوں ہو رہی ہے یہ جاج کا وشہ ہے اور اس کی جاج ہونی چاہیے ٹائم ایٹ مدھپردیش کے لیے شیوپوری سے دیپک اگروال کی ریپورٹ میں ہوں سیما ورما ٹائم ایٹ مدھپردیش سے ٹائم ایٹ مدھپردیش آپ کا اپنا چینل ہے تو اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا